اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز اور جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اسٹیلیا اور انڈیا کا بڑا زبردست پوزیشن پہ چلا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیلیا نے جو سیکنڈ بیٹنگ کی انہوں نے تین سو سولہ رنس کیے اور اننگ ڈیکلیر کر دی چھے وٹوں پہ اس میں پھر لیبوشانے نے رنس کیے پھر سمیت نے رنس کیے پھر اس کے بعد گرین نے رنس کیے کھیلے ان کو پتا تھا کہ اس پچھ کے اوپر آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے جو کہ انہوں نے بیٹنگ میں جو رنس کر کے دکھایا اب جو ہے انڈیا کو انہوں نے بیٹنگ میں ڈالا بھی چوتھا دن ختم ہوا ہے اور نائنٹی ایٹ پہ دو وکٹ گر چکے ہیں چار سو سات رنس کا ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ تین سو نو رنس باقی ہیں ابھی اب نائنٹی ایٹ پہ جو دو آؤٹ ہوئے اس میں روحیر شرما پچاس کر کے آؤٹ ہوگئے پھر شبین گل جو ہے اچھی فارم میں تھے وہ بھی آؤٹ ہوگئے اب اس ٹیسٹ میچ کو بچانے کیلئے سوال یہ ہے کہ کیا یہ انڈیا ٹیسٹ میچ بچا سکتا ہے کیونکہ اچنکی رہانے اب کھیل رہے اور پجارہ کھیل رہے ہیں یہ دو پلیئر ایسے ہیں پجارہ سپیشلی کہ وہ پروپر ایک ٹیسٹ کرکٹ کا پلیئر ہے وہ اگر ان کو پورا دن بھی آپ بولو کھیلتے رہیں وہ پورا دن کھیلتے رہیں گے اتنا ایکسپیرینس ان کو لیفٹ کرنے کا شورٹ سیلیکشن کا کس طرح کھیلنا ہے کس طرح نہیں کھیلنا سوئنگ سیم بہت ایکسٹرارڈنگ قسم کی وہ کھیلتے ہیں تو وہ ایسا پلیئر ہے کہ پورا دن کھیل سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے جنکی رہانے بھی پورا دن کھیل سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے بعد ایسا پلیئر کوئی نہیں ہے ویہاری کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ شاید اس پریشر کو ہنڈل کر سکے پھر رجبہ پانٹ آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا وہ ہر بول کو شورٹس کھیلتے ہیں کسی ٹائم بھی آؤٹ ہو سکتے پھر اس کے بات جدیجہ بھی ہے وہ بھی بڑی نہیں کھیل سکتے ہیں لیکن اگر شروع سے شروع میں آؤٹ ہو گئے جنکی رہانے اور پجارہ میں سے ایک طرف کئی ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ دونوں لمبی اننگ کھیلتے ہیں کیا انڈیا ٹیسٹ میں جیت سکتا ہے یا ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہوگی کہ نئی ٹیسٹ میں جیتنے کو چھوڑ دو ہم نے اس ٹیسٹ میچ کو بچانا ہے کیونکہ ایک دن کے اندر تین سو نورن ہاں میں اس ٹیم کہتا میں گارنٹی اس ٹیم دیتا کہ اگر نائنٹی ایڈ پہ کوئی آؤٹ نہیں ہوتا روئے شرما بھی پچاس میں کھیل رہا ہوتا شبمن گل بھی کھیل رہا ہوتا پھر انڈیا کے پاس آئی تنگ سیونٹی پرسنٹ چانس تھے کہ اس ٹیسٹ میچ کو جیتنا پھر انہوں نے پانچوے دن تین سو نورن سے ایننگ سٹارٹ سمجھو کرنے تھے پورے دن میں نائنٹی آورز میں تو شاید پھر جیتنے کے چانسز ہو سکتے کیونکہ شبمن گل بھی اور روئے شرما بھی تیز کرکٹ کھیلتے ہیں اگر وہ کل آکے تیز کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر ہو سکتا تھا شاید انڈیا یہ ٹیسٹ میچ جیت جاتا تھا لیکن اب جو ہے میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رنز بہت زیادہ ہیں اگر آپ جلد بازی کریں گے آؤٹ ہو جائیں گے سیف کرنے پہ جائیں کیونکہ چار ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے اگر ایک سیریز جیتا ہوئے ایک انڈیا جیتا ہوئے یہ اگر انڈیا سیف کرنے جاتا ہے تو پھر ایک ایک سیریز ہو جائے گی اور ایک نئی ڈراؤ جائے گا چوتھا ٹیسٹ میچ پھر انڈیا کے پاس بھی ایڈوانٹیج ہوگا کہ اگر وہ جیتا ہے تو سیریز جیت جائے گا لیٹسی دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے انڈیا کیسی کرکٹ کھیلتا ہے آپ کو پتا ہے سیلیان جو ہیں جو بولرز ہیں وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ وکٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے گھری بھی ڈالتے ہیں سلیجنگ بھی تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں بیٹس مین کے ساتھ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وکٹس ملے اور آؤٹ ہو اور ہم یہ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ